اسلام علیکم میں ہوں شہباز فرید ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں تو دوستو آج ہم دوہزارتائیس موڈل لے کر حاضر ہوں ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی کا یہ مارکیٹ میں بلکل نیا نیا لانچ ہوا ہے تو پہلے ہم اس کا تھری سکسٹی ویو آپ کے لیے بنانے والے ہیں اس کے بعد اس بائیک کا پراپر ویو سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیں دوستو سب سے پہلے بائیک کے فرنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں تو سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس سپیڈو میٹر ہے اس کے بعد آپ کے پاس کرسٹل سکیور لائٹ ہے اس میں ڈیول مرکری بلب ہوتے ہیں اس کے بعد اس گاڑی کا ہارن ہے اس کے بعد ہونڈا کا مونو گرام ہے اور فرنٹ ٹائر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سٹیل کا مٹ گارڈ ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس میں ایس ایچ کوئی چینج نہیں کیا سپیڈو میٹر کا ڈیزائن بھی وہی ہے لائٹ کا ڈیزائن بھی وہی ہے اور ہونڈا کے مونو گرام کا ڈیزائن بھی انہوں نے سیم ٹو سیم رکھا ہے اور نیچے جو ہے وہ آپ کو فرنٹ ٹائر کی گریپ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ہم موف کرتے ہیں اس کے سپیڈو میٹر کی جانب تو سپیڈو میٹر انہوں نے بلکل ویسے ہی مولڈل پلاسٹک کا بنایا ہوا ہے بہت اچھے قسم کا پلاسٹک لگایا ہے اس کا جو ڈیزائن ہے سپیڈو میٹر کا وہ بلکل دو ہزار بائس مولڈل جیسا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ سر بائک دو کلومیٹر چلا ہوا ہے تو میرے بھائی یہ اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ کمپنی اس کو دو کلومیٹر چلاتی ہے تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بائک کتنا ہی رننگ میں چلی ہوگی اس کے بعد انہوں نے سوچ کا بھی ڈیزائن نہیں چینج کیا یہ اس کا رائٹ اسمبلی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ہینڈل ہے اور یہ اس کی لیفٹ اسمبلی ہے تو انہوں نے کوئی چینج نہیں کیا اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے فیول ٹینک کی تو سب سے پہلے ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے جو کہ رائیڈر کو لازمی ریڈ کرنا چاہیے اس کا جو فیول ٹینک ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائف لیٹر ہے یعنی آپ اس کے اندر ایٹ پوائنٹ فائف لیٹر پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں تو اس کے گرافکس انتہائی ماشاءاللہ سے زبردست اور خوبصورت بنائی ہے انہوں نے اب آ جاتے ہیں جی اس کے انجن کے اوپر تو فور سٹروک سنگر سرنڈر او ایسی ٹیکنالوجی کا یہ حامل انجن ہوتا ہے اس میں چار گیر ہوتے ہیں اور چاروں کے چاروں آگے لگتے ہیں یہ اس کا کاربوریٹر ہے فیول کارک ہے اور اس کا جو انہوں نے ہیڈ سرنڈر بنایا ہے یہ بلکل دوہزار بائس موڈل ہے جو انہوں نے اس کے اندر ایک سو ایک چینجز کی تھی اس کے اندر بھی ویسی سیم تو سیم ایک سو ایک چینجز ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے انجن کی اگزاسٹ کو نکالنے کے لیے اس کی ہیٹ کو نکالنے کے لیے اب آ جاتے ہیں جی اس کے سیٹ کے اوپر اس کے تھوڑے سے چین کور کے اوپر تو یہ بہت ہی زبردست انہوں نے بنایا ہے اور اس کے گرافکس کے اگر بات کریں تو تین مین کلرز کا استعمال کیا گیا ایک ییلو ایک گرین اور ایک سیلور کلر ٹھیک ہے تو یہ بلیڈ ٹائپ جنہوں نے بیسیکلی ڈیزائن بنائے ہیں سیٹ بھی اس کی ماشاءاللہ سے تشریف دوست ہے اب آ جاتے ہیں اس گاڑی کی بیک سائٹ کے اوپر تو دوستو بیک سائٹ کے اوپر یہ ٹیل لائٹ ہے دو میرے پاس اس کے انڈیکیٹرز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ مولڈڈ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کی مین پلیٹ لگاتے ہیں تو پہلے یہ سٹیل میں آتی تھی جس کی وجہ سے زنگ لگنے کا خطرہ ہوتا تھا اب یہ ساری کی ساری انہوں نے پلاسٹک کی اندر کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے جو ہے وہ بیک ٹائر کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے شوق ابزاربرز کو دیکھ لیں یہ بالکل سیم ٹو سیم ایز ایٹیز ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایڈیسمنٹ آپ نہیں کر سکتے دوستو اس بائک کا جو بیک ٹائر ہے وہ دو پچاس ستارہ کا ہے ستارہ کے اس کے سپوکس ریم ہوتے ہیں یعنی جو تارے ہوتی ہیں اس کو ہم سپوکس بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپوکس ریم ہوتا ہے اس کے بعد یہ سیلف سٹارٹ نہیں ہوتا یہ کیک سٹارٹ مائڈل ہے جیسے کہ ہونڈا سیونٹی کی پرانی بائکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کلچ سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چار گئر اس میں استعمال ہوتے ہیں چاروں کے چاروں گئر جو ہیں وہ آگے ڈلتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس کی کیک دکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہ اس کا سائٹ کور ہے جو اس کی بیٹری والی سائٹ ہوتی ہے وہ والا کور اوپن ایبل ہوتا ہے اور جو دوسری سائٹ ہوتی ہے اس کو انہوں نے پیچ لگا کر فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے گرافکس ہیں بلکل بلیڈ ٹائپ ڈیزائن ہے اور بہت ہی خوبصورت اور یونیک اور دلکش ڈیزائن جو انہوں نے بنایا ہے بہت ہی زبددست ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو یہ اس بائک کا جو ہے وہ اوور ویو تھا اس کا یہ لک ہے تری سکسٹی میں آپ کو دوبارہ اگین دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کی سیٹ کے اوپر بھی ہونڈا کا انہوں نے مونو گرام لکھا ہوا ہے وائٹ سے کلر میں ٹھیک ہے تو یہ اوورال جو ہے وہ یہ بائک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فرنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اوورال جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ بائک جو ہے وہ بہت ہی زبردست انہوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت آرام دے ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کیش ڈیپوزٹ سیونٹی ہے اس کی ریسل ویلیو بھی بہت ماشاءاللہ سے زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس بائک کے جو گرافکس ہیں وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دوہزار بائس موڈل جیسے ہی ہیں اب فائنل جو چیز ہے پرائس تو فائنلی اس کی پرائس کی اوپر جلتے ہیں تو ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو میں یہ بائک اس وقت آپ کو کسی بھی شور اوم کی اوپر ہونڈا کے شور اوم کی اوپر اویلیبل ہے آپ کسی بھی وقت اس بائک کو پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی انجن کی جو ہے وارنٹی وہ تین سال اس کی انجن کی وارنٹی ہے اور آپ اس کی تین جو ٹیوننگز ہیں وہ فری کروا سکتے ہیں کسی بھی ڈیلر سے ٹھیک ہے تو یہ بہت شاللہ سے بہت زبردست اور کمفرٹیبل بائک ہے ایکانومی والی سواری ہے یہ دلکش ڈیزائن ہے اور یہ جو میں دو سٹیکرز آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے فرنٹ میں اور ہوا کتنے رکھنی ہے اور بیک ٹائر میں ہوا کتنے رکھنی ہے یہ ساری معلومات ان دو سٹیکرز کے اوپر درج ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کی پریشانی سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اوورال یہ بائک بہت زبردست بنائی ہے ہونڈا کمپنی نے تو ابھی آج ہی بلکہ اس بائک کو آپ پرچیز کریں اور ایکانومی اور کمفرٹ کا فائدہ اٹھائیں تو میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اپنے ہوسٹ شہباز فرید کو دیں اجازت ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو